پتھانکوڈ ائر بیس پر ہوئے آتنکی حملے سے جڑے معاملے میں چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے وائیوسینا کے ونگ کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے دوران گولی باری کا سامنا کر رہے ڈیفنس گارڈز نے ریسکیو کے لیے مدد کی گوہار کی تھی لیکن این ایس جی نے مدد نہیں کی ایک انگریزی اخبار کی معنی تو این ای اے کو دیئے بیان میں وائیوسینا دکاری ونگ کمانڈر ابجیت سرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ائر بیس پر ہوئے حملے کے دوران آتنکیوں دورہ کی جا رہے گولی باری کا سامنا کر رہے ڈیفنس گارڈز نے ریسکیو کے لیے مدد کی گوہار لگائی تھی لیکن این ایس جی یعنی نیشنل سیکیورٹی گارڈز نے مدد نہیں کی تھی دوسری طرف این ایس جی نے سرین کے دعویٰ کو غلط بتایا ہے حالی میں پٹھان کورٹ معاملے میں این آئی اے نے محالی کے ایک سپیشل کورٹ میں چارشیٹ داخل کی ہے جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ این ایس جی اور ائر فورس کے بیچ کچھ ویواد ہے تو وہیں برگیڈیر بیولی نے این آئی اے کو دیا اپنی بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وائیو سیندکاری کے کہنے پر ڈی ایس سی ایریا میں فسے ڈی ایس سی افسروں کو نکالنے کا کام کیا تھا اس کے لیے انہوں نے مائنڈ پروٹیکٹڈ ویکل اور ایک کولم کی مدد لی تھی آپ کا بتا دے کہ تیس دسمبر دوہزار پندہ کی رات کو آتنکی پاکستان سے بورڈر کروس کر بیس پر پہنچے تھے اور ایک دن انتظار کرنے کے بعد پٹھان کورٹ ائر بیس پر حملہ بول دیا تھا جس میں چھ ائر فورس عدکاری سمیت ایک این ایس جی کا جوان شہید ہو گیا تھا تو ونگ کمانڈر اب جیس سرین کے دعووں میں کتنی سچائی ہے یہ تو فیلال پوری جانچ کے بعد صاف ہو پائے گا لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو یہ ایک بہت شرمناک بات ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف